رب یسفر و لا تعصر و دمیم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجم کلمہ استغفار لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے ہم نے اول کلمہ تویب دوم کلمہ شہدت سوم کلمہ تمجید اور چہرم کلمہ توحید آپ کے سامنے تجوید اور مخارج کے ساتھ اپلوڈ کیے ناظرین مجھے امید ہے کہ اس سے آپ نے کافی کچھ حاصل کیا ہوگا آج کی کلاس میں ہم پنجم کلمہ استغفار پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر ہمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس سے پہلے کہ ہم کلاس شروع کریں ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل اسلام سبسکرائب کرنجم کلمہ استغفار کی ادائیگی اور تجوید کے کچھ قوائد سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئے ناظرین شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ اس حمزہ زبرہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا سین سفیریہ میں سے ہے سین سیٹی کی آواز ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ سعاد نکل جائے اس اس طغ غائن کے اوپر ناظرین خیال رکھنا ہے کہ کل کلہ نہ ہو جائے کیونکہ حروف کل کل کلہ پانچ ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں اور میں ابھی بھی دکھاؤں گا حروف کل کل کلہ پانچ ہیں قوف تو با جیم دال صرف جب ان کے اوپر جذب ہوتی ہے تو ان کے اوپر کل کل کلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی حرف بھی ساکن ہو تو اس کے اوپر کل کلہ نہیں ہوتا ہے استغفراللہ فاظر فی را کے اوپر پیش پور پڑا جائے گا اور اس میں جلالہ آگے ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی اس میں جلالہ کے پیشلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پور ہوگا زیر کی صورت میں باریک پڑا جائے گا یعنی بسم اللہ استغفراللہ ربی ربی را با کے ساتھ ملے گا اور پھر اپنی حرکت کے ساتھ با یا کے ساتھ ملے گا ربی اور یہاں پر غروف مد کا قائدہ ہے یا مدہ کا جب بھی یا ساکن ہو اس کے پیشلے حرف کے نیچے زیر ہو ناظرین تو اس کو دو علف کے برابر کھینچا جاتا ہے ربی ربی من کل ازم بن من نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے ناظرین تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے لیکن یہاں حرف حلقی کا حرف نہیں آیا ہوا ہے تو یہاں پر اکفہ ہوگا نون پر اکفہ ہوگا من کل من کل تو ہم حرف اکفہ اور اظہار کی تعداد آپ کو بتا دیتے ہیں حرف اظہار جہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا اور جہاں اکفہ ہوگا من وہ یہ حرف ہیں یہ پندرہ ہیں جہاں پر بھی آ جائیں تو وہاں پر اکفہ ہوگا تا سا جیم دال زال زا سین شین سواد غا تا غا فا کیف قوف تو یہ وہ حرف ہیں جن پر اکفہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کاف ہے وہاں پر بھی چھوٹا کاف آیا ہے من کل استغفر اللہ رب رب نہیں کرنا ہے رب استغفر اللہ رب من کل زم را یہاں پر بھی پور ہوگا من اکفہ ہوگا کل لام کی تجدید کو ظاہر کرنا ہے کل ہم نے پہلے بتایا ہے تجدید والے جس حرف پر تجدید ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور الفاظ بھی ہوتا ہے یعنی ڈبل لام ہوتا ہے کل پہلے کاف لام کل بنے گا اور پھر لام اپنی حرکت کے ساتھ پڑا جائے گا لام زلی کل زم بن یہاں پر ناظرین صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے تو لیکن یہاں پر چھوٹا سا میم اوپر آئے گا با کے اوپر وہ میم کتنی کہلاتا ہے وہ کس طرح لگتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے متحرک با آ جائے اس کے پر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو جب بھی آ جائے تو وہاں پر میم کتنی لگتا ہے چھوٹا سا میم اوپر لگتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ ضرور کتاب پر دیکھے گا اور وہاں پر آپ کو ملے گا مل کل زم بن بن اس لئے ہم نے کیا کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں حرف حلقی کا حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر کاف آیا تھا اکفہ کا اور یہاں حلقی کا اب حمزہ آ گیا اس لئے یہاں پر اظہار ہوگا بعد وزیر بن ہوگا یہاں ناظرین دو زیر ہے با کے نیچے کل زم بن از زال نرمی والا ہے از نب با پہ کل کلا ہوگا نب توہو نب توہو تا عمدن عمدن یہاں پر بھی دن نہیں ہوگا عمدن یہاں پر بھی حرف حلقی کا حمزہ آیا ہوا ہے حمزہ زبر آ اس لئے یہاں پر بھی تنوین کے بعد اظہار ہوگا تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا تو جہاں پر حرف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے جیسے یہاں کاف آیا ہے نون ساکن یا تنوین تنوین اور نون ساکن یہ آپ نے خیال رکھنا ہے نون یا تنوین یا نون ساکن کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اکفہ کا کوئی حرف آ جائے جو ہم نے ناظرین آپ کو پیسے دکھائے تو وہاں پر اکفہ ہوگا اور جہاں پر یہ حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف اظہار میں سے تو وہاں پر تنوین پر اظہار ہوگا اب دیکھو یہاں پر حروف اکفہ کا سین آیا ہے یہاں پر آن نہیں ہوگا جب آپ ملا کر پڑھیں گے آگے اظہار ہوگا یہاں پر اکفہ ہوگا یہاں پر اظہار ہوگا تنوین یا نون ساکن کے بعد اب یہاں پر حروف اکفہ کا سین آیا ہے حروف اکفہ ہم ایک بار آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھو اس میں یہاں پر سین ہے گویا کہ اظہار ان حروف پر ہوگا اور اکفہ ان حروف جب بھی یہ آگے اس کے آگے آ جائیں تو وہاں پر اکفہ ہوگا تو ناظرین خطا سررن سررن را پر ہوگا سررن اس کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف حلقی کا حمزہ آیا ہوا ہے او خطا سررن او علانیتا و اتوب اتوب بہنی پڑا جائے گا اتوب بہنی پڑا جب ساکن ہوگا تو کل کلہ ہوگا اور آگے ہے الف خالی تو مد کہلائے گا تو اس کو دو علف کے برابر کھینچنا ہے او علانیتا تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تجدید لگتی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو وہاں پر ادگام باگنہ ہوتا ہے لام اور را بلاگنہ ہوتا ہے نیتا و اتوب و اتوب تو واو مدہ کا قائدہ ہے جیسے یہاں علف مدہ تھا اور اب یہاں واو ساکن ہے تو پیشلے حرف کے اوپر پیش ہے توب یہاں پر لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے من الزم من الزم باللذی من الزم باللذی نون لاعظال کے ساتھ ڈائریکٹ ملے گا اور آگے پھر وہی قائدہ جو یہاں پر تھا نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے تو میم کتنی لگے گا اس کی آواز وہاں پر کلب ہوتا ہے جسے اقلاب کہتے ہیں من الزم باللذی زم ناک میں آواز لیتے ہیں اس کی بھی زم باللذی لذی پہلے مد ہے اور مد کے بعد حمزہ بشکلِ علف ہے تو گویا کہ چھوٹی مد کا یہاں پر تقرر ہوتا ہے لہذا اس کو چار علف کے برابر کھینچ کر آگے بھڑنا ہے من الزم باللذی اعلم من الزم باللذی اعلم یہاں پر خیال رکھنا ہے حلقی کا حمزہ آیا ہے اور آگے آئین ہے اعلم اعلم ومن الزم باللذی لا اعلم ومن الزم اور پھر یہاں نون ساکن کے بعد متحرق با آیا ہے اس لئے بیم کتنی یہاں لگتا ہے من الزم باللذی لذی دیکھو یہاں پر لام آیا ہوا ہے علف نہیں ہے چھوٹی مد نہیں لگی ہے یہاں پر بھی حروف مد ہے یا مدہ ہے لذی لا دیکھو یہاں پر حمزہ بشکل علف آیا ہے تو گویا کی چھوٹی مد لگی ہے کیونکہ یہاں پر علف مدہ ہے پیچھے علف مدہ یا مدہ یا واو مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل علف آ جائے تو چھوٹی مد لگتی ہے اس کے مقدار کھینچنی کی ہوتی ہے چار علف کے برابر یا چار انگلیاں کھولنے کے برابر تو حروف مد کی مقدار ہوتی ہے دو علف کے برابر یا دو انگلیاں کھولنے کے برابر اس کے آواز کھینچی جاتی ہے منذل من الزم باللذی لا اعلم انکہ نون مشدد اور میم مشدد یہ وہ دو حروف ہیں جب ان کے پر تجدید ہوتی ہے تو گناہ کے ساتھ ان کو آدھا کیا جاتا ہے نون مشدد اور میم مشدد انکہ انتہ نون ساکن یا تنوین نون ساکن یا تنوین یہ یاد رکھنا ہے تنوین کو بھی ساتھ رکھنا ہے نون ساکن کے بعد اب یہاں پر حروف اکفہ کتہ آیا ہے تو لہذا یہاں پر اکفہ ہوگا انتہ علام الغیوب علام الغیوب لام کے بعد خالی علف ہے گوئے کہ لا کو دو علف کے برابر کھینجنے ہیں علام الغیوب غیوب یاو مدہ واو مدہ یہاں پر ہے واو ساکن ہے اور پیشلی حرف کے اوپر پیش ہے وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ رَعْبُرْ حُوگا سَتَّارُ الْعُيُوبِ عائن کا خاص کہہ رکھنا ہے وَسْتَحْلَقْ وَالَا ہے وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ واو کے اوپر زبر ہے غفَّارُ الظُّنُوبِ زَال نرمی والا ہے نون کے بعد واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی برابر لمبا کیا جائے گا کہیں چاہ جائے گا ظنُوبِ وَلَا علم مدہ وَلَا حَوْلَ حَوْلَ واو ساکن واو لین یا لین یا لین اور واو لین یا واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر جب بھی آ جائے تو لین کہلاتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ وَاو کے اوپر تشدید ہے لَا پہ مد ہوگی لَا دو علف کے برابر کھینجا جائے گا قُوَّتَ إِلَّا إِلَّا یہاں پر بھی مد ہوگی علف خالی ہے لام کے اوپر زبر ہے إِلَّا بِلَّا ناظرین یہاں پر اسم جلالہ کا نام آیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی تھا اس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش تھا اب اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑا جائے گا بِلَّا حِلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ناظرین یہاں پر وست حلق والا عائن ہے لام کے نیچے زیر ہے یا یا تشدید ہے اور نیچے زیر ہے اس کے یہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن یہاں پر زیر ہے ہِلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہاں پر یامدہ ہے یا ساکن ہے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یامدہ کہلائے گا دو علف کے برابر کھینچنا ہے اب جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم میم کو جب ساکن کریں گے تو مد لازم وقفی ہوگا ناظرین پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے ناظرین ہم ایک ایک لائن کے ہم اب ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ بھی دہرائیں گے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِن كُلِّ ذَنبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمَدًا سِرًّا اَوْ عَلَانِيَّةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ رکنے کی صورت میں ہاں ہم نے ساکن کر دیا مِنَ الذَّنبِ اللَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ اللَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الغُّيُوبُ رکنے کی صورت میں ہاں نے باہر ساکن کیا تو کل کلہ بھی ہوا عَلَّامُ الغُّيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُّيُوبِ وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ناظرین ایک بار پھر دہر آتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَّةً اَوْ عَلَانِيَّةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الزَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ اَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ناظرین یہ تھا پنجم کلمہ استغفار ہمیں امید ہے کہ قوائد اور مخرج کی تھوڑی بہت کچھ نکچ سمجھ آپ کو آئی ہوگی تو اس کو دہراتے رہیں اور ہماری جو پچھلے ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھے گا ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ تمام قوائد اور مخرج آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا حافظ والسلام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے